پوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے چٹانوں کی اونچی جبی 1857 تک ہندوستان کی سرزمین پر کوئی فساد نہیں ہوا کیا تاریخ میں یہی لکھا ہے جو تاریخ انسی آرٹی کی کتابوں نے پیش کی ہے جو تاریخ ہندوستان کی کمیٹیوں نے تنظیموں نے سرکاری اداروں نے پیش کی ہے جو تاریخ انگریزوں نے پیش کی ہے کیا وہ تاریخ منصفانہ ہے محققانہ ہے عادلانہ ہے کیا اس کالر کی اصول اس پر منطبیق ہوتے ہیں تاریخ کو داگدار کیا گیا چھوٹ بولا گیا ہے تعلیم کو زہرناک بنایا گیا ہے اسکول سے یونیورسٹی تک پورا بگاڑ پیدا کیا گیا ذہنوں کو مصموم کر دیا گیا ہے اور انگریزوں نے اس ملک کے لیے جو ڈیوائیڈ اور رول کی پالیسی تیکی تھی آج اسی پالیسی کے محافظ اور ایک دو نہیں سیکڑوں ہزاروں بنے ہوئے ہیں اور افسوس در افسوس کہ عدالتی نظام خود زہرناک ہو چکا ہے وہاں سے آج انصاف کی توقع لوگ لے کر آگے بڑھ کے مایوس واپس آ رہے ہیں اور جانتے ہیں جسٹس صاحب ہم سب سے زیادہ کہ لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور لاکھوں کی دولت غریبوں کی جاتی ہے وہ بہتوں کے زیور بگ جاتے ہیں مکان فرق فروخت ہو جاتے ہیں لیکن انگریزوں کا دیا ہوا تھوکا ہوا تھکا ہوا ظالمانہ نظام عدالت میں قبول کیا گیا چونہ ہی ہندوستان کے صوفیوں سندوں اور چونہ ہی اگر اکبر کو مانا جاتا ہے اور بابر کو مانا جاتا ہے تو ان کے عادلانہ نظام کو قبول چونہ ہی کیا گیا جن انگریزوں کو ہم نے اس ملک سے نکالا اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو علماء نے نکالا اس ملک سے انگریزوں کو علماء نے نکالا ہندوستان میں تحریک آزادی حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز نے اٹھارہ سو تین میں شروع کی اٹھارہ سو ستاون تو آخری دور ہے اٹھارہ سو تین میں وہ مرد مجاہد وہ مرد درویش تھا جو دلی کی جامعہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ میں فتوہ دیتا ہوں کہ مورا پورا ملک دار الحرب ہو گیا ہے یعنی اب یہاں کے ہر باشندے پر فرض ہے کہ وہ انگریزوں سے جہاد کرے یہ فتوہ شاہ عبدالعزیز نے دیا تھا اور شاہ عبدالعزیز کے شاگرد حضرت سید احمد رشید نے سید احمد شہید نے وہ تحریک اٹھائی جس تحریک نے اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کیا اسی تحریک کا تسلسل ہمیں مولانا محمود الحسن دیوبندی کی ریشمی رومال تحریک میں نظر آتا اور وہی مولانا عبدالباری فرنگی مہنی کی تحریک اور مولانا محمد علی جوہر کی صدا بلنگ اور مولانا بلکلام آزاد کی کہ الحلال کے بزامین و مقالات اور اس ملک میں وہ علماء جن کو دلی سے مراد آباد تک درختوں پر فانسی دے کر لنکایا گیا اور توپوں کے دہانوں پر جن کو بان کر ان کے چھتڑے اڑائی جاتے تھے اور اس وقت انگریز قہقہ لگاتے تھے کہ ہم نے اس مولوی کو ختم کر دیا اور مار دیا لیکن یہ مولوی ایسا جاندار ہے کہ کبھی تھکتا نہیں اور کبھی سپر ڈالتا نہیں یہ جب تک ظلم کو ختم نہ کر دے اور جب تک اصلاح کا کام نہ کر لے اور جب تک اخلاق کا دور واپس نہ لے آئے یہ تھک کہ کبھی بیٹھا نہیں پوری تاریخ میں خودہ کبھی بیٹھے گا یہ وہ حقیقت ہے جس کو چھپایا جاتا ہے اب القلام آزاد ایک نہیں ہے ہزاروں علماء کی فہرستیں ہمارے پاس ہیں جن کو شہید کیا گیا جزائر انڈمان پھیجا گیا مارتہ پھیجا گیا ان کا خون ان کا پسینہ ان کی آنکھوں کے آسوں سے یہ ملک آزاد ہوا ہے ملک میں انیس سو بیس میں نینے لوگ بھی آ گئے اور وہ اس میں شامل ہو گئے اور مشترک تحریک شروع ہوئی لیکن اٹھارہ سو تین سے اٹھ انیس سو بیس تک تنہا یہ مولوی میدان میں تھا جو مورچہ لے رہا تھا جو ٹکر لے رہا تھا جو جن کی بازی لگائے ہوئے تھا یہ وہ حقیقت ہے جس کو اس موجودہ دور کے ہندوستان میں چھپایا گیا جس کو تبدیل کیا گیا ہے انیس سو سیتالیس سے آج تک جسٹس صاحب ملک میں پچیس ہزار فسادات ہو چکے پاکستان تو پاگلوں کا ملک ہوگا لیکن اس سے بڑا پاگلوں کا ملک ہندوستان ہے مشکل یہ ہے کہ آپ پچیس ہزار فسادات ہو چکے ہیں سیتالیس سے آج تک اور آپ خود فرمانے ہیں کہ اٹھارہ سو ستہ منتر جب مسلمان کسی نے کسی حیثیت سے اقتدار میں تھا تو ایک فساد نہیں ہوا میرے بجرگو قسرت میں وحدت کا جہاں تک تعلق ہے اس وحدت کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو اور اگر معلوم ہو تو یہ بات کہی نہیں گئی پاکستان کو پندھ اور پٹیل نے بنایا اور یہ بات ابوالکلام آزاد کی کتاب کے ان تیس صفحات میں نمائع ہو چکی ہے جو تیس سال سے بند تھے جو لاکم لاکر میں بند کیے گئے تھے اور تیس سال کے بعد وہ صفحات سامنے آئے ہیں جاننے والے تو پہلے بھی جانتے تھے کہ ابوالکلام آزاد چاند اپنی دینے کے لیے تیار تھے کہ ملک تقسیم نہیں ہونے دینا ہے مولانا حسین احمد مدنی اپنی چاند لگائے تھے کہ ملک کو تقسیم نہیں ہونے دینا ہے مولانا زکریہ مولانا عبدالقادر رائے پوری اور جتنے بھی علماء تھے سب اس پر تیار تھے کہ ملک کی تقسیم نہیں ہونا ہے ملک کی تقسیم سے ملک تباہ ہو جائے گا مسلمان اور ہندووں کے خلاف جو کارروائی اندریزوں نے کی ہے وہ پوری ہو جائے گی سارے علماء شاید ایک دو کو آپ مستثنہ کر سکیں سارے علماء ہندوستان کی سالمیت کی بات کر رہے تھے اور جن لوگوں نے اسلام کا نعرہ دے کر پاکستان بنایا وہ جھوٹے و مکار لوگ تھے ہندوست پاکستان کو اسلام کے لئے نہیں بنایا گیا پاکستان شیطان نے بنایا تابوتی طاقتوں نے ہندوستان اور پاکستان کے چکڑے کیے دوبارہ ضرورت ہے اگر آپ کے ذہن میں لخشہ ہے اور آپ سمجھ رہے کہ پندرہ بیس سال میں یہ ہونے والا ہے تو گاٹجو صاحب آئیے ہم اور آپ ملکر پاکستان اور بنگلہ دیش اور ہندوستان کو ایک کریں ہم برد سغیر کو پھر ایک متحدہ طاقت بنائیں ہم ایسی حکومتوں کے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں جہاں بد امنی ہو جہاں ظلم ہو جہاں استحصال ہو جہاں مراتی کہے کہ ہم مراتی مراتی لوگ صرف یہاں رہیں گے ایسے نظام کو قبول کرنے کے لئے ہم تیار نہیں ہیں مراتیور کی تیار نہیں ہیں